موسیقی سب کو ایکسپلین کیا سپریٹ سپریٹ آج میں وانا کو تھوڑا سا ایکسٹینڈیڈ یوز میں لے کے جارہوں میں لکھ رہا ہوں وانا سوری میں این لکھنا چاہتا ہوں اور ڈبل کرنے کی وجہ سے وہ این بن جاتا ہے ماظرت وانا یہ تو ہو گیا i wanna do that آپ سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں do you want to میں کہنا چاہتا ہوں do you اب فن ٹاپ پارٹ اس میں یہ ہے میں کہتا ہوں i want to do you want to do it یا آپ اس سے سوال پوچھتے ہیں تو بنتے پوچھتے ہیں do you اور آگے want to کو ہم کرتے ہیں want to want to کو تو ہم نے کمبائن کیا تو بنے گا wanna wanna do you کو بھی میں ایک ویسے کمبینیشن اس کا ہے نہیں بولنے میں شارٹسٹ ہو جائے گا تو اس لئے اس کی ایک نئی ساؤنڈ بنے گی do جیسے do ہوتا ہے do do ان کو کمبائن کر لیا میں نے ساؤنڈ اس کی لکھنے میں سیم آئے گا do you want to آئے گا بولنے میں بات کروں do you تو do you کو میں اگر تیز بولوں تو بنے گا do do کیونکہ do پورا بولنے کے بدا ہے you پورا بول do do sound اس کی و آ رہی ہے یہاں بھی و آ رہی ہے میں آگے سٹیپ پر اگلے سٹیپ پر دو لفظ یہ دو لفظ یہ دو کو ملا کے do بنا ان دو کو ملا کے wanna بنا میں اب اگلے سٹیپ پر جا کے ان دو کمبینیشنز کو ان کانٹریکشنز کو مزید کانٹریکٹ کروں اور ان کو کمبائن کروں یا ویلڈ کر دوں گا میں سے کیا بنے گا اب میں کیا بنے گا کیونکہ و کامن ہو گیا تو میں ایک ان میں سے یوز کروں گا اب آپ کے سامنے انہیں شکل آ گئی جیوانہ 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 ہماری اردو زبان میں ایک لفظ ہے دیوانہ سوری دیوانہ ہماری فلموں میں اکثر طور پر اس کا یوز کرتے ہیں میں تیرا دیوانہ دو یو وانہ دو یو وانٹو بی یو دیو وانہ اور دیو وانہ کو کمبائن کر کے میں نے کیا بنےیا دیو وانہ دیو وانہ دیو وانہ دیو وانہ بول لیں گے دیو وانہ بول لیں گے سمجھ آ جائے گی اور آگے میں صرف حسمی ممول ایک verb ایٹ کروں گا اس کے بعد verb آئے گا دیو وانہ ایٹ دیو وانہ سلیپ دیو وانہ گاو دیو وانہ سیئے دیو وانہ تاک دیو وانہ رائع دیو وانہ سنگ دیو وانہ دیو وانہ دیو وانہ ایکسٹینشن اکارنگلی ہم لگا لیں گے دیو وانہ دیو وانہ دیو وانہ ایک تریخہ ہے دو یو وانہ دوسرا تریخہ ہے دیو وانہ اور دیو وانہ کی بجائی میں کہوں گا you can say it simply دیو وانہ دیو وانہ دیو وانہ سیئے دیو وانہ دیو وانہ تاک دیو وانہ تاک تھوڑا سا اگر آپ زبان کو بڑھ وہ سوری جو ہے عرب اور فرنچ کی طرف لے جائیں تو تھوڑا سا دیو وانہ بڑھ لیں گے تو مسلا نہیں do you wanna talk about it do you wanna tell me something tell نہ ہم بھی کھرے tell کرلیں do you wanna tell do you wanna say do you wanna talk do you wanna go دیو وانہ دیو وانہ do you want to do you وانہ اور comp vin अگلے Як Lubgu دیو وانہ تو بنے گا دیو وانہ do you do you wanna go do you wanna talk do you wanna say do you want to sing do you wanna behave do you wanna dance whatever آپ کے پاس کوئی بھی verb ہو in contraction series میں wanna gana hara series میں کوئی بھی verb آپ لگا سکتے ہیں میں اگلے لیول پر آج گیا اور do you want to کو میں نے wanna تو پہلی کیا تھا اس کے ساتھ do you wanna کیا تو بنے گا do you wanna اب آپ لوگوں کو do you wanna نہ کہتے رہے آپ اسے کہہ رہے ہیں do you want to پہلی مرد بھاب نے شاید اگر آپ دیوانہ تو دیوانہ کہیں گے تو اردو میں بنے گا تو وہ آپ کو مارے گا آپ سے لڑے گا اگر آپ کہیں گے do you wanna say something تو یہ آپ نے وہی بات تم دیوانہ تو دیوانہ کی بیعہ آپ نے do you wanna say something آپ نے وہی چیز اب کہیں اور کمبینیشن میں do you wanna say something کا تو آپ نے انگلیش میں کا تو دیوانہ کا تو اردو میں کا بات word کی شکل یہ انداز وہی ہے do you wanna لیکن اگر آپ اس کے ساتھ انگریزی word لگا لیں گے تو یہ بنے گا تم چاہتے ہو کھانا do you wanna eat do you wanna say اردو میں بولیں گے do you wanna do you wanna do you wanna do you wanna say that کہنا ہے use کریں گے انشاءاللہ انگریزی بھی بہتر ہوگی fun بھی ہوگا fluency بھی آئے گی اور progress بھی ہوگی مجھے امید ہے آپ اس سے سیکھیں ہوں گے practice کریں گے ایک گھنٹے میں کریں گے تو رٹا ہے ایک ہفتے میں کریں گے تو یہ naturel ہے fun بھی ہوگا learning بھی ہوگی enjoy کریں گے آپ کریں گے اور آپ کا سننے والے کریں گے سب کا دل کرے گا آپ کے ساتھ گفش اپ کریں use کیجئے گا میں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ